بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیو ویت خالد فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی میزبان ربینہ الوی وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر کراچی آئے ہیں ان کی آمد ہوئی ہے اور وزیراعظم عمران خان سے ایران کے وزیرا خارجہ جواز ذریف کی ملاقات اس دوران پاک ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت ایران اور پاکستان کے درمیان میں وفود کی صدح پر مذاکرہ جن میں دو طرفہ اور علاقائی صورتحال سمیت محمی دلچ اس پی پر بھی تبادلہ خیال اس کے ساتھ آج پروگرام کے دوسرے تیسرے حصے میں جو بات ہوگی وہ ہوگی کوئٹا پشتون آباد کی مسجد میں دھماکہ تین افراد جا بھاک ہوئے ہیں جبکہ چار کی حالت تشویشناک ہے اٹھائیس جن میں زخمی بتایا جا رہے ہیں دھماکہ پشتون آباد کی رحمانیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے کچھ دیر قبل ہوا کوئٹا پشتون آباد رحمانیہ مسجد کے پیش امام بھی شہید ہوئے دھماکہ کے وقت تی سے چالیس افراد مسجد میں موجود تھے پولیس کا علاقی کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے انہی جو دونوں موضوعات ہیں ان پر ہم تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ خالد فاطمیہ موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے مرزا آجائے ہیں فاطمی صاحب الحمدللہ ہم صاحب وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ ایک روزہ دورے پر کراچی ان کی آمد ہوئی ہے جس پر وزیراعظم عمران خان سے ایران کے وزیر خارجہ جواز ضریف کیوئی م اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کو دوسری بات پاک انان دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت ہوگی آپ بتائیے ذرا اس کے مطالق کیا ہوگا یہ دورہ تو بہت ایم ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف عمران خان سے بلکہ وزارت خارجہ میں بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے یہ ابھی اس کا واضح سگنل تو نہیں مل رہا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری جو کہانی ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اچانک جو عمران خان کا جھکاؤ ہے سعودی عرب کی طرف اور اس جھکاؤ میں جو سب سے پہلے تو یہ خیر قرضے لیتے رہے اور لیے چلے جا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو ایران کے لیے غیر پسندیدہ ہے وہ یہ کہ اب انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ جولائی سے جو پیٹرول ملے گا اس کے پیسے قرض پر چلیں گے یعنی وہ بھی قرضوں میں چلا جائے گا تو آپ کو پتائے کہ جو باہر کی ویسٹرن لوبی ہے وہ ایران پہ جو پریشر ہے اس کا اس کی ایک اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایران سے پیٹرول نہ خریدا جائے یا ایران سے تو اور سعودی عرب میں باوجودے کہ بلکہ پوری دنیا حیران ہے اور اس پہ خود یورپ امریکنز پریشان ہیں جو تنگ ٹینک کہ جمال خوشوگی کے قتل کے بعد جب ڈائریکٹ ولی اہد ملوث تھے اور اس کا اطراف پوری دنیا نے کیا ٹرکی نے تمام ثبوت تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید سعودی عرب پہ کافی پریشر پڑے گا لیکن کہتے ہیں کہ پیسہ بولتا ہے اور ہر زمانے میں مذہب اخلاق دین سب پیچھے رہ جاتا ہے جب پیسے سامنے آتے ہیں باوجود ہے کہ ہم مانتے نہیں لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ابھی آرام کو نے جو ڈیل شروع کی اور جو بولی لگائی اس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے انویسٹر موجود تھے سعودی عرب اور ان کی جو سیل ہے اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیا تو اس سے دو بات ثابت ہوئی ایک بات تو یہ کہ سعودی عرب کو بہت چھوٹ دی جا رہی ہے امریکنز کی طرف سے اور ویسٹرن پاور کی طرف سے اور دوسری بات یہ ہے کہ گویا اتنے بڑے واقعے کے باوجود جس سے بے شرمی سے بڑی طاقتوں نے پاکستان تو بے شرمی میں سر فہرست ہے کیونکہ انہوں نے تو ہمارے ہاں تو ولیہت کا اس طرح پرتکاب ویلکم کیا گیا جس کے مثال کم ملتی لیکن تو شاید اب ایران کو ظاہر ہے شاکی تو ہے ایران کیونکہ ایران کی دو پوزیشن ایک تو پڑوسی ہے پلس خود پٹرول کا بہت بڑا کنزیمر ہے اور پیداوار ہے اس کے ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ بلکل واضح ہے کہ ہمارے تعلقات ان سے باوجودے کہ امران خان صاحب گئے تھے وہاں اور تقریر بھی کی تھی جس میں وہ اہمکانہ گفتگو بھی کی تھی جاپان اور جرمنی کے حوالے سے جس پہ پوری دنیا میں مذاق اڑا ہوں گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ ایران اور پاکستان کے درمیان میں وفود کی سطح پر بھی مذاقرات ہوں گے اور جن میں دو طرف اور علاقہی صورتحال سمیت بہامی دلچسپ پر بھی تبادلہ خیال ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان فیوچر آگے جب ہم بڑھیں گے تو یہ تعلقات مزید مستحق نہیں ہوں گے نہیں بلکل نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کی پالیسی بہت مبہم ہے واضح نہیں ہے اور دیکھیں ایک ہمیشہ یاد رکھیں کہ تعلقات برابری کے سطح پر ہوتے ہیں ہم روتے تو بہت ہیں لیکن ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر بلکل تباہ و برباد ہو چکے اور یہ میں نہیں کرنا خود وزیراعظم صاحب کرتے ہیں خود صدر صاحب کرتے ہیں کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے ایک سو پچاس پچپن پہ ہمارا ڈالر پہنچ گیا نعرے بہت لگا رہے ہیں کہ ڈالر ویج دیجئے اور روپے خریب لی اس قسم کے جذباتی نعرے تو ہمارے ہاں ظاہرے یہی مزاج ہم نے بنایا کہ سنجید گفتگو سے ہم حد تل امکان پرہیز کرتے ہیں جذباتی نعروں پہ کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اس قدر بےعبرو ہو چکے ہیں پوری دنیا میں اور قرضے مانگنے کی کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کو جو ووٹ دیا گیا تھا اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی سب سے بڑی شاید پاکستانوی کی تاریخ میں یہ پہلا آدمی تھا جس نے باباں گے دہل کہا تھا کہ میں مر جاؤں گا لیکن قرضے نہیں لوں گا میں چھوڑوں گا نہیں کسی کرپشن کو یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا یہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں اور کمال یہ کہ ہر معاملے میں تمام سابقہ بقول اس کے جو چور ہیں توڑوں کو وہ نہیں چھوڑیں گے نہیں جو ان سے بڑے تھے ان سب کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے جو وہ کام وہ کرتے رہے ہیں ان کے اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ قرضے لے رہے ہیں پرانے قرضے واپس کرنے یہ بھی مکمل جھوٹ یہ قرضے لے کے کر کیا رہے ہیں یہی تک ابھی تک واضح نہیں ہو رہا کہ یہ پیسے جا کہا رہے ہیں تو یہ بھی بڑا ظاہر ہے دو تین سال لگے گا اب ہام میں کیونکہ ابھی ایک جادو نگری چل رہی اس میں سارا سہر ہے اور پھر ایک پروپیگنڈا مشین ہے جو بہت بڑی ہے جو مستقل یہ کہ اب عمران خان ہی اس ملک کو چلا سکتا فامی صاحب آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ زیادہ جلدی کر رہے ہیں چیزوں کو کہ اگر یہ گریجویلی ہوں گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ دیر پا ہوں گی ہم ایکسپیکٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھئے ابھی نرندر مودی ہے بڑا بلکل پیول مثال بتاوں آپ کو نہائیت ہی خطرناک آدمی مسلمانوں کے خلاف سکھوں کے خلاف خالص ہندو دھرم کا آدمی ہندو دت بنانے کے لیے ملک کو یعنی اچھا اس نے پچھلے پانچ سال میں ایک آنمی کو بھی نقصان پہنچا ہے انٹرنیشن ریلیشن کو لیکن جو اس نے وعدے کیے اس پہ رہا اس کو آپ دیکھئے کہ اوورویلمنگ مجورٹی مل گئی باوجودے کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس بار وہ مجورٹی نہیں ملے گی اس لیے کہ یہ بات ہے کہ اس نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے تمہیں نہ پسند آئے لیکن کروں گا یہی میں آپ دیکھے گا تعلقات ہم سے اور کشیدہ ہوں گے ایران سے ان کے قریب ہوں گے افغانستان میں ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی پاکستان کو وار کنفائن کرنے کی کوشش کریں گے کشویر میں ظلم بڑھائیں گے کیونکہ یہ سلوگن ہے وہ اسی پہ ہندو ورد عمران خان نے جو باتیں کہیں تھی وہ ساری وہ تھیں جس کی بالکلی الٹ وہ کر رہے ہیں یعنی شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا غبی وزیراعظم نہیں آیا ہوگا جو ببانگ دہل صرف نو مہینوں میں اپنی ہر بات کے الٹی بات کر رہا وہ تو اس لیے لوگ زیادہ پرے اگر یہ باتیں نہ کی ہوتی عمران خان نے تو آپ یقین کریں کوئی کچھ نہیں کہتا کیونکہ ہم عادی ہیں اس ملک میں دیکھیں یہ ملک کی جو سب سے اچھی بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے سیاستدان پلیج اسی وجہ سے نواز شریف کھیلتے رہے اسی وجہ سے زرداری صاحب کھیلتے ہیں اس ملک کا جو سب سے بڑا کمال ہے کہ عوام اس قدر بے شعور اور بے حص ہیں کہ پیٹرول آپ تین سو روپے لٹر کر دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگ سڑکوں پر اسی طرح گھوم رہے ہوں گے سڑکوں پہ اسی طرح رش ہوگا مول اسی طرح بیزی ہوں گے اسی پہ باہر کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سچ میں یہ ملک غریب ہے بھی یا نہیں یا ایسی مطلب خاموخہ کے افوائیں اڑائی جاتی تو اس لیے اس بے حصی کا فائدہ بھی مران خان اٹھا رہے ہیں اب وہ بالکل نئے لارے لپے دے رہے ہیں کہ جی اصل میں تو پچھلی حکومت کے قرضے ارے بھئی جب آپ نے یہ باتیں کہیں تھی تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ پچھلی حکومت کتنی کر رہے ہیں اچھا اب بھی وہ یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے آپ کیا خدای فوجدار ہیں یہ کام تو پیغمبروں بھی کبھی نہیں کیا اس پر ہمیں سینے تذیرنگار تاہیر حسن صاحب ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم تاہیر حسن صاحب جی والدین کلام جی تاہیر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ جو وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورہ ہے کراچی ان کی آمد ہوئی ہے ایران کے وزیرا خارجہ جواز زریف کی بھی ملاقات تو آپ اس دوران پاک ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی باتچیت ہوگی آپ آگے مستقبل میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس باتچیت کے کیا اثر انداز ہو گئی ہمارے تعلقات پر دیکھئے ایک طور بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ تو میرا خالی ہے ان سے زیادہ بہتر جو رہے وہ ان کی مقیم ہوئی ہے آرمی ٹیف سے ایرانی وزیع خارجہ کی جی اور کیونکہ اس ریجن میں جو کچھ بھی تبدیلی آرہی ہیں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے آرمی ٹیف ہمارے بہت اچھی طرح باقابر ہیں سیئی وہ ساری چیزوں کو ہنگل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمران خان کیونکہ بہت سارے شیاسی معاملات میں علجے ہوئے ہیں اور بہت سارے ان کی پارٹی کے اپنے انٹرنل معاملات ہیں تو میرا خال یہ ہے کہ یہ میکنیزم زیادہ بہتر ہے کہ آرمی ٹیف ہمارے ان ساری چیزوں کو بہت مائنیوٹلی بہت سنسیرلی دیکھ رہے ہیں اور وہ اس حوالے سے بریفن بھی دیتے ہیں پرائم میسٹر کو کہ کس طریقے سے کیا کیا مینج ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پانٹ آدمی سے یہ ایک بہتر ایجوینت ہے کیونکہ اگر اگر ہم صرف ہمارے لئے مسکل ہو جائے گا تو ہمیں چاہیے کہ اس میکنیزم کو تھوڑا سا اور سٹینٹن کریں اور کیونکہ ریجن میں جو تبدیلی آ رہی ہے خاص بور پر انڈیا میں آپ میں دیکھا جو موضی صاحب کا الیکشن ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ موضی صاحب کی سیکنڈ وٹی نے قائد آزم کے دو قومی نظریے کو ثابت کر دیا کہ اب وہ دوبارہ اسی سٹیج پہ ہم واپس آ گئے ہیں اور اس سے پہلے ہم کھڑے دیکھیں تو یہ اب صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ مزید پاکستان کے لئے ایک بہتی سیریس میٹر ہوگا اور ہمیں اس کو بہت سنسینلی کرنا پڑے گا ہاں یہ ضروری ہے کہ ہمیں پوری قوم کو پوری پولیٹیشنز کو اور تمام لوگوں کو ساتھ بٹھا کے یہ بات جو ہے بتانی پڑے بھی کہ اب جو پہ موضی صاحب دوبارہ جید گئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کے کیا موتیز ہیں کیا ایجندہ ہے تو اب اس پہ ہمیں ساتھ بیٹھ کے ساتھی قوم کو ساتھ لے کے ساتھ چلنا پڑے گا عمران خان صاحب تو کراچی تشریف لائیتے ہیں وہ روبین کے طور پر آتے ہیں رمضان میں آتے ہیں اور ان کا مقصد ظاہر ہے کہ اپنی شوگت خانم جو اسپتال ہے ان کا جو سرویسز دے رہا ہے عوام کو اس میں ظاہر ہے لوگوں کو جو تسلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے وہ یہاں آتے جندر سندہ وندہ کے مدر سے ہیں تو ان کا اپنا ذاتی وہ ہے اور اس کے حوالے سے وہ آئیت ہے یا انہوں نے تاجروں سے بات بھی تھی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی کوئی ایمپورٹنٹ چیز اس میں نہیں ہے کہ ہم اس کچھ بسکت کریں جی جی اصل بات یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارج کا پاکستان آنا زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہم اگر اس کو سیریسلی اگر اس طرف فوکس نہیں کریں گے اور عمران خان جائرے کے 80 پارٹی کے لیڈر ہیں وزیر آزم ہیں بہت ساری ان کی نوصلیات ہیں بہت سارے ان کے معاملات ہیں تو اس حوالے کے جو ہے وہ ان کی اپنی ساری چیزیں الگ ہیں اور پاکستان کا جو معاملات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طریقے سے ہمارے آزم سنگل کرتا ہوں جی تو تاہر اسن صاحب سوال یہ تا کہ جس طرح سے آپ ایران اور پاکستان کے آئندہ مستقبل میں تعلقات مزید مستحکم آپ دیکھ رہے ہیں جی 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 بولیے جی سوال یہ تا کہ پاک ایران دو طرفہ جو تعلقات جی 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 آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے تاہر اسن صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں جی جی میں سن رہا ہوں آپ بتائیے جی میں ہی سوال کر رہی تھی کہ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں ایران اور پاکستان کے آپ اس کو مستقبل قریب میں مزید مستحکم ہوتا دیکھ رہے ہیں اپنے تجزیہ کی روشنی میں آپ بتائیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید مستحکم بھی کرنا چاہیے مزید بہتر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بہت جو ہمارے معزین ہیں دوستانہ تعلقات سے درادرانہ تعلقات سے ہمیں اس کو اس حوالے سے بھی اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت ساری ریجن میں تقدیلی آئی ہیں بہت سارے معاملات ہیں پھر وہ عرب اور ساری چیزیں ہیں جی جی اس حوالے سے ہمارے پر پڑوسی ایران ہیں ملکل میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایران کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہمارے اپنے حق میں بہتر ہیں اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ دوستوں کی طرح ہمیں رہنا چاہیے دوستوں کی طرح اسے ریجن کی جو اسٹرنسن ہے اس کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ان کے اپنے جو ہے وہ سارے معاملات ہیں اور وہ بالکل میں پرمید ہوں کہ شاید بہتر حالات ہوں اور ہم ایران کے ساتھ بہتر ہے اور دونوں ملکوں کے عوام کیونکہ بہت زیادہ مشکل صورتحال میں ہیں اس مشکل صورتحال پر نکلنے کے لیے ہمیں یہ نگر نظم بنانا پڑے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ تاہر حسن صاحب سینہ تجزیر نگار آپ ہم سے گفت رازین یہاں پر وقت دعا ہے ایک بریک کا اب ہمارے ساتھ ہی رہیے جی ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں بات ہوئی تھی کہ ہم دوسرے اور تیسرے حصے میں بات کریں گے کوئٹا پشتون آباد کی مسجد میں دھماکہ تین افراد جانبھاک ہوئے ہیں جن میں چار کی حالت تشویشناک ہے جبکہ اٹھائیس زخمی بتائے جا رہے ہیں اس پر ہم تجزیہ لیں گے فاطمی صاحب سے یہ جو کوئٹا میں پشتون آباد کی مسجد میں دھماکہ ہوا کہ کافی تشویشناک بات ہے یہ اور یہ جس طرح کہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ ہونے نہیں چاہیے دیکھیں بات یہ کہ یہ میرا خیال ریگولر ہے ریگولر ہے میں نے یہ بھی دیکھا کہ شروع میں بارہ اپریل کو کوئٹا کے نوائی علاقے ہزار گنجی میں قائم سبزی منڈی میں دھماکے بیس افراد گئے تھے ارطالی زخمی ہوئے تھے اور دہشتگرد تنظیم دائش نے اس وقت اس کی ذمہ داری قبول کی تھی پی چھویس مارچ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں چار موپیینہ دہشتگرد اس سے قبل سترہ مارچ کو بھی جرب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو حابی صاحب یہ جو پہ در پہ ہو رہے ہیں اس میں کمی واقعی کیوں نہیں ہو رہی اچھا اب ہے کیا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی قسم کا یعنی جرم ہوتا ہے جیسے زینب کا واقعہ بھی فرشتے کے واقعہ ہے اس قسم کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں ہمارے ہاں ان واقعات کے لیے فوری طور پر رییکشن ظاہر ہے بہت جذباتی ہوتا ہے غصے میں ہوتا ہے اور اس کا رییکشن یہ ہوتا ہے کہ سرعام فاسی دے دی جائے گولی مار دی جائے مار دیا جائے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسئلے کا حل سوسائٹی میں تبدیلی لانے کا ہے معاشرے کو سمجھانے کا ہے اب یہ آپ دیکھیں بلوچستان ایک بڑا سنسٹیو ہے گوادر کے بعد اور سنسٹیو ہے سی پیک کے بعد بہت زیادہ سنسٹیو ہے بلوچستان میں یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ بلوچی ہمارے جو ہیں حقیقتن یعنی جھوڑ بولنے کی حد تک تو صحیح ہے کہ بلکل ہمارے ان کی مجوریٹی بہت بڑی آبادی ہمارے خلاف ہے اور ان کے یہ نہیں خلاف کہ مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے خلاف بلکہ ان کے بہت سارے تحفظات ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے حقوق ملے ہم نے کبھی بھی سنجیدگی سے بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل تلاش ہی نہیں کیا ہم نے اس کا سیدھا حل تلاش ہی ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے بومبنگ آیوب خان نے کی اور اس کے بعد اس سے بھی کمالی ہے کہ بھٹو جیسا آدمی جو خالص عوامی لیڈر تھا اس کے زمانے میں بومبنگ ہو پرویز مشرف کے زمانے میں اکبر بکٹی کو مارا گیا تو اب ہم نے ایک نیا طریقہ یہ اپنے طور پر ازیوم کر لیا اپنے طور پر تیہ کر لیا کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ سیکورٹی اور گولی ہے تو اس سے یہ تو ممکن ہے کہ آپ چار دہشتگرد جب ہم خوش بھی ہوتے ہیں کہ چار دہشتگرد مار دیا گیا آٹھ دشتگرد گیا ہماری سیکورٹی بڑی سٹرانگ ہے ہماری فلانچ لیکن بابا یہ مسائل حل نہیں ہے اگر لوگوں کو مارنے سے مسئلہ حل ہو جائے کرے تو دنیا میں اور کوئی ضرورت ہے اچھا فاطمی صاحب جس طرح سے ہندوستان میں جو بی جے پی ہے وہ بھی جیتی ہے تو آپ کے خیال میں اگر دھماکے کو اس سے وہ کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں ہے تو یہ نہیں ابھی یہ تو ایک دم ڈیریکٹ ظاہرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آج ہی کا وہاں واقعہ ابھی تو اوفیشل ہے بھی نہیں مرلہب ایک ریزلٹ سے پتا چلا تو یہ دیکھیں ہے کیا بلوچستان اور افغانستان دونوں جگہ ہندوستان کا بہت بڑا کنٹرول ہے اس میں کوئی شوئے ہندوستان جو ہے یہ بھی تیہ ہے کہ ہمارا بترین دشمن ہے اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہے یہ بھی تیہ ہے کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے حقیقت ہے کہ موڈی صاحب نے وہاں مسلمانوں کا اور سکھوں کا جینہ حرام کیا ہوا یہاں مسلمانوں کو بھی آپ چھوڑ دیں جو ان کی چھوٹی ذات جس کو دے لیتی ہے چھوٹ کہتے ہیں ان کا جینہ حرام کیا ہوا انہوں نے اور مذہبی انتہا پسندی کم و بیش وہی ہے جیسے ہمارے ہاں تالبان کی تھی کہ ہم نے جینہ حرام کیا ہوا تھا شریف لوگوں کا اسی طرح ان کے ہاں ہندو دھرم کا ہے اب ایسی صورت میں موڈی صاحب نے ایک خیال عام طور پر لوگ کا خیال یہ تھا کہ موڈی صاحب اس طرح الیکشن نہیں جیتے ہیں جس طرح پچھلی بات لیکن اس سے زیادہ کامیابی یعنی اب یہ کہ سنگل پارٹی رول کر سکتے ہیں وہ اس سے بڑی کیا تو ایسی صورت میں یہ ہمیں تیہ کر لینا چاہیے کہ بلوچستان اور افغانستان کے راستے حملے بڑھیں گے اب رہا ایران کا مسئلہ ایران کے آجی فورمیسٹر صاحب جو آز ذریف صاحب ہو کے گئے ہیں ملاقات کر کے گئے اور ابھی آپ نے پروگرام میں جب پوچھا بھی تھا اپنے تجدیہ نگار صاحب تاہر صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہی ہے کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی کیونکہ معاملات وہی سوالف کرتے ہیں سیاسی لیڈر ہمارے ہاں نہیں کرتا انہوں نے کہا یہ بات اجے تو اب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس یہ سمجھ لے کہ سوائے چین کا بورڈر چھوڑ کے ہر بورڈر آپ کے لیے غیر محفوظ ہے تو جب غیر محفوظ ہے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو اعلان جنگ کریں کہ بھئی جو وہ آئے گا ہم مار دیں گے ہم جائیں گے وہ مار دیں گا لیکن یہ تو ہوا ایک جس میں کوئی برائی نہیں ہے اور رد الفساد ہے اور اس سے پہلے بھی اس قسم کے بے شمار ہمارے ہر چیف نے شروع کیا اور اپنے طور پر دعویٰ بھی ہے کہ ہم نے بہت کنٹرول کر لیا کسی حد تک صحیح بھی ہے لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر کہیں مایوسی ہے کہیں بیزاری ہے کہیں لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی آواز سنیں اور اس کو سیاسی طور پر حل کریں آپ کیا کر رہے ہیں یعنی میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے سڑکوں پر نئی نئی قسم کی فوج آ کے کھڑی ہوئی تھی نئی قسم کی وردیاں کالی پیلی نیلی ہری اجا سڑکیں گھر دیتے ہیں بیچ میں گھراو کر دیتے ہیں لوگوں کا جانا آنا تنگ کر دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ میرے اپنے حساب سے یہ دہشتگردی کو کم نہیں کرتی بڑھاتی ہے یہی پوزیشن اچھا اب دیکھیں بلوچستان میں ہزارہ ایک بہت بڑی کومیونٹی ہے جس کے لوگ سب سے زیادہ بچارے مارے جاتے ہیں آپ نے ہمیشہ سناؤں گا ہزارہ کے معاملے میں اس کے بعد اب یہ پشتون ہے اور یہ چھوٹی سی مذہبی اللہ کا شکر ہے یہ تو مذہبی چھوٹی ہوگی یا اس وقت لوگ نہیں تھے کیونکہ رپورٹ یہ ہے کہ تیس سے چالیس لوگ تھے جس میں سے تین شہید کر دیئے گئے تو خدا نخصہ بڑی مذہبی مذہبیت ہوتی تین آدمی شہید ہوگئے آپ کے گھرے لینے سے زندہ ہو جائیں گے یہ خواہ مخواہ کیا ہے مقانہ لوگوں کو بے وقوع بنانے کی باتیں بات یہ ہے کہ پورے شہر آپ دیکھیں ہر دن آتا ہے ایک فیشن کے طور پر کہ رینجرز نے آج چار چھاہ پہ مارے پانچ چھاہ پہ مارے بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس سی سی ٹی کیمرہ موجود ہے ٹھیک ہے فاظبی صاحب اس پر ہمیں ڈاکٹر عمیر بن زمیر کہ کوئٹا پشتون آباد کی مسجد میں دھماکا ہوا تین افراد جانبھا چار کی حالت تشفیشناک اٹھائیس زخمی پوچھنا یہ ہے جسے کوئٹا میں دھماکوں میں کمی جو ہے وہ واقع نہیں ہو رہی ہے پشتون جو ہے یہ علاقہ یہ زیادہ زد میں آ رہا ہے کوئٹا تو آپ کیا کہیں گے جدید جو تقاضے ہیں جن میں کیمراز ہیں سیکیورٹی سسٹم ہیں اس کے باوجود یہ حادثے ہو جانا آپ کیا کہیں گے اس پر میں خالد صاحب کی بات سے ستفات کروں گا ہم ادر ادر کی چیزوں کو درست کرنے میں لگے ہیں ہم گراز روز پر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم گراز روز پر کام کریں گے تو بہت سارے فیوڈلز اور بہت سارے لوگوں کے لئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بلوچستان بسکلی اس وقت پوری دنیا کی آنکت آ رہا ہے اور بلوچستان کی جو جو گرہفیکل سگنیفیکنس ہے جو سٹریٹیجیکل سگنیفیکنس ہے اس کو ہم پاکستانیوں سے زیادہ بین الاقوامی قوت کے بہت ہی اسی طریقے سے جاندی ہیں بلوچستان جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں بتایا تھا یہ ٹو جی کے کونسپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک جی آپ کے پاس گلگت ہے اور دوسرا جی جو ہے وہ آپ کے پاس گوادر ہے جونوں جو ہیں یہ ٹو جی پہ آپ کے پاس واقعات ہوتے رہیں گے افغانستان میں انٹرنیشنل آئی ایس ایس وغیرہ کا جمع ہو جانا ویسٹن بورڈر پہ ایران کی طرف سے ریزیلینس شو کرنا یہ تمام اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ یہ ایلیا جو ایکنومکل سگنیفیکنس رکھتا ہے یہ جو ایکنومکل سگنیفیکنس جو بھی علاقہ رکھے گا اس میں ریسورسز کے اعتبار سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے اور جب تک میں اور آپ اس کو گراس روٹ پہ جاکر ایڈریٹس نہیں کریں گے چھوٹے انتظامی یونٹس کی طرف نہیں لے کے جائیں گے لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دینا شروع کریں گے ہم کلر ریولوشن کی طرف جائیں گے ہم آئیڈنٹیٹی کانفلٹ کی طرف آلریڈی موجود ہیں اور یہ آئیڈنٹیٹی کانفلٹ مزید ایکسٹرنل پورسز بہاتی چلی جائیں گی اور چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل پیچلی جائیں گے تو آئیڈنٹیٹی کانفلٹ کی مثال اگر آپ اپی ریسنٹلی دیکھیں کہ ڈالر کا بڑھنا اور ڈالر کے بڑھنے کے بعد ہمارے ہی معاشرے کے ہمارے ہی پاکستانیوں نے اس ڈالر کو زخیرہ اندوزی کر لینا یہ بتاتا ہے کہ ہم آئیڈنٹیٹی کے اطبار سے کتنے زیادہ ڈوائیڈڈ ہیں ہم نیشنل اور سب نیشنلیزم کی طرف جا چکے ہیں تو these all are the things جن کو بہت ہی سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے فاطمی صاحب آپ پوچھیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب خواہص فاطمی یہ آپ نے بالکل درست کہا بلوچستان کی حوالے سے لیکن ہم یہ دیکھنے تاریخ کا جو ہمارے پاس مطالعہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ان کا علاج شروع سے اسی سٹائل میں کیا یعنی ایوب خان کے زمانے میں بومبنگ کیا لوگ پہاڑوں پہ چلے گئے اس سے بھی حیرتناک یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی عوامی حکومت کے زمانے میں بمباری کی اور پھر پرویز مشرف کے زمانے میں اکبر بکٹی کو قتل کیا گیا اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باہر جنوہ میں اور ہندوستان میں بیٹھ کے بلوچستان کی الہدگی کی بھی باتیں کی جاری ہیں ہم صرف شتر مرخ کی طرح ریت میں سر چھپا کے یہ کہہ دیتنے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو ایسا کر رہا ہے حقیقتا بلوچستان ٹوٹل پاکستان کے ساتھ کیا ہم سچ بولنے کیلئے تیار نہیں ہیں یا کیا ہم نے یہی تیع کیا ہے کہ اس علاقے کا انتظام ہم سیکروٹی کے حوالے سے کریں گے اور سیاسی طور پر نہیں کریں گے کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلوچستان کے جتنے بھی سیاسی ممبرز ہیں ان کی حیثیت صرف پپٹ کی ہے اس سے زیادہ ان کے اپنے قبائل میں نہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ بلوچستان کے دورت نطاع اور ایسی صورت میں جب ہندوستان میں نرندر موڈی جیت گئے اور ایران سے پے امریکن پریشر بہت بڑھ گیا ایسی صورت میں ہمارے پاس کیا لا عمل ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا فاطمی صاحب دیکھیں جو بات ابھی ہم نے کی کہ جب تک ریسورسز کی الوکیشن گراسوٹ لیول پہ نہیں کی جائے گی یہ معاملات سنگی دیکھیں بلوچستان کی جو پولٹیکل سگنیفیکنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جیسے کہ لازٹ ٹائم ہماری آپ کی بات ہوئی تھی تو اسٹریٹ آف فرماس کا ذکر کیا گیا تھا دیکھیں یہ گوادر سے اسٹریٹ آف فرماس جو ہے وہ ایک اکنومک کوریڈور ڈیولپ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ امریکن فلیٹ جو ہیں وہ اسٹریٹ آف فرماس کی طرف آگئی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو خطرہ ہے ایران کو یہ کوئی خطرہ نہیں ہے اصل مقصر اسٹریٹ آف فرماس پہ پہنچنا تھا اور اسٹریٹ آف فرماس میں پہنچ کے وہاں سے گزرنے والی تمام ایکنومک ایکٹیوٹیز کو مانیٹر بھی کرنا تھا اور اس سے ریوینی جنریٹ بھی کرنا تھا انٹرنیشنل پاور نمبر ایک نمبر دو یہ ہر صوبے کو اس کے حقوق دینے پڑھیں گے اگر ہم مستقبل میں اپنے ملک کو بہت آگے لکھے جانا چاہتے ہیں اور کانکرپٹ سے بچانا چاہتے ہیں آپ کا بلوچستان صرف اور صرف جو سٹریٹیجیکل لوکیشن کے اعتبار سے اہم نہیں ہے یہ منرل اور دوسری قدرتی نعمتوں سے مالا مال علاقہ ہے جس کو انٹرنیشنل ایریا جو ہیں وہ بہت ہی پروپرڈی سٹڈی کر کے جان چکے ہیں تو آپ کو کم از کم بلوچیوں کو بلوچستان کے لوگوں کے ایشیوز کو بہت ہی تیزی سے ایڈریس کرنا پڑے گا آپ کو سندھ کے لوگوں کو اسپیشنلی سندھ کے اربن ایریات کے لوگوں کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا تاکہ آپ آنے والے وقت میں آئیڈنٹیٹی کانکرپٹ سے بچ جائیں اب تک جو بھی جو معاملات خراب ہونا شروع ہیں وہ آئیڈنٹیٹی کانکرپٹ سے ہوئے ہیں اور ہم بھی پاکستان میں آئیڈنٹیٹی کانکرپٹ کی بنیاد رکھ چکے ہیں اور جیسا آپ نے ہسٹری کا حوالہ دیا ہسٹری میں آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ آئیڈنٹیٹی کانکرپٹ پروان چڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم اس کو صحیح کرنے کی طرف نہیں آ رہے ہیں اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام واقعات کے بعد جو ہمارے ہاں تنگ ٹینک ہے یا جو ہمارے ہاں سیاستدان ہیں یا جو ہمارے ہاں سیاسی پارٹی خاص طور پر پی ٹی آئیڈ ابھی حکومت کر رہی ہے چا ان کے پاس ایسے لوگ ہیں یا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے یا ان کے پاس یہ اجازت ہے کہ وہ بلوچستان کے مسائل عوامی طور پر حل کریں گے یا اسی طرح ہم دیکھتے رہیں گے جیسا ہو رہا ہے کہ ایک طرف دہشتگرد کام کریں گے اور دوسری طرف ہماری سیکورٹی ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی فاتنی صاحب بہت معذرت کے ساتھ اس وقت ہماری پولیٹیکل سینسز اتنے زیادہ نظر نہیں آرہے کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سینس صرف اور صرف ایک جماعت کا دوسری جماعت کو گالی دینے کی حد تک رہ جائے اس میں کہیں پر بھی انیلائٹیکل اسکلز کہیں نظر نہیں آرہی جیو سٹریٹیجیکل اسکلز کہیں نظر نہیں آرہی جیو پولیٹیکل سیچویشنز میں جو تبدیلیاں آرہی ہیں ان پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے مطلب کوئی اس قسم کی سیچویشن معذرت کے ساتھ مجھے تو نظر نہیں آرہی کہ پولیٹیکل لیول پر ان چیزوں کو ایڈریٹ کیا جاتا ہے یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ توایفل ملوکی یا انارکی کی کسی کیفیت ہے اس وقت پولیٹیکل میں یہ کہہ سکتا ہوں بصیرت کی کمی بے انتہا بصیرت کی کمی ہے یا تو لوگ اس طرف دیکھنا نہیں چاہ رہے یا وہ الجھے گے اتنا ہیں کہ کہیں ہاتھ سے گورنمنٹ نہ چلی جائے اور دوسری طرف یہ ہے کوشش کہ کسی طریقے سے گورنمنٹ ہاتھ میں آ جائے تو بیسکلی ٹارگیٹ انٹرنیشنل اور جیو پولیٹیکل کنڈیشنز کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا انٹرنل معاملات میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنے الجھے میں ہیں کبھی کسی قسم کی نیپ یا کسی بھی ادارے کی بات کر لی جاتی ہے کبھی کسی کی کوئی ایک اسپیسیفک چھوٹی سی چیز خبر بن کر پھیل جاتی ہے بٹ بڑے لیبل پر کوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہ رہا کہ کس طریقے سے یہ وار ٹنیزیا سے لے کر آج آپ کے گوادر تک پہنچ گئی ہے آپ نے پہلے اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا پہلے ٹنیزیا میں بھی یہی معاملات ہوئے لیڈیا میں ہوئے ایجپ میں ہوئے ایراک میں ہوئے سیڈیا میں ہوئے یکرین میں ہوئے اور اب یہ پاکستان کی طرف آگئے اور ہم لوگ انٹرنل باتوں میں الجے رہے کہ اس کے خلاف کیس بن جائے اس کے خلاف کیس نہ بنے اس کو گالی دیجی جائے اس کو گالی نہ دیجی ہم سنجیدہ نہیں بہت شکریہ ڈاکٹر امیر بن زمیر صاحب آپ ہمزر گفتو ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا stay with us جی ناظرین پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے فاظرین صاحب بریک سے پہلے ڈاکٹر امیر بن زمیر جو تدزیہ نگاہ رہے ہیں ان سے ہم گفتو کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئیڈینٹیکل جو کانفلیکٹس ہیں اس سے باہر نکالنا ہوگا تو دہا ہرے کہ پھر کچھ حالات بہتری کی طرف آسکتے ہیں اور ہر صوبے کو اس کی جو حقوق ہیں وہ اس طرح سے دیکھیں یہ ہم لوگ گفتگو تو بہت کرتے ہیں اور گفتگو میں احتیاط بھی کرتے ہیں کہ مزاج پہ کسی کے گھرہ نہ گزرے حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں قائد عظم اور لیاقت کے جانے کے بعد آپ کے ہاں پاکستان کے حوالے سے بلکل ایمانداری اور سچائی سے سوچنے والے لوگ کم و بیش غائب ہو گئے ہیں ہو کہیں کونے میں چھپے ہو تو مجھے نہیں معلوم یعنی جو لوگ اپنے آپ کو بہت محب بیوطن بھی کہتے ہیں وہ بھی ان کی حب الوطنی کا اپنا ایک انہوں نے دائرہ بنایا ہوا ہے اور اس دائرے میں کام کرتے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ بیروکریٹ ہو چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ جیوڈو شریف نتیجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو پاکستان میں کانفلکٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام ناس کی کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان میں مختلف طبقے بنے ہوئے ہیں جن کے اپنے مفادات کی بنیاد پہ اب انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن کی ہے کہ حب الوطنی کیا ہے اور اس کے لیے کیا کام کرنا چاہے جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں تاریخ کے حوالے سے کہ پنجاب میں دو بڑے کیریکٹر پیدا ہوئے ایک کا نام ابھی ذہن سے اتر گئے چکوال کا جسے وکٹیوریا کروس ملا تھا شاید حابدال تھا اچھا تاریخ میں بہت بڑا نام دوسری طرف بھگوت بھگت سنگھ ہے جس نے بڑی قربانی دی دونوں بڑے کیریکٹر ہیں تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون سا کیریکٹر عمر ہے اور کون سا کیریکٹر ختم ہو جائے گا تو اچھا دونوں اپنی جگہ اپنے زمانے میں صحیح رہے ہوں گے اس کی اور مثال دیکھئے کہ جب ٹپل سلطان لڑ رہے ہوں گے اور میر جعفر میر صادق ان کے خلاب تو میر صادق سے بھی اگر آپ نے پوچھا ہوتا اس زمانے تو وہ یہی کہہ رہے کہ ہم تو قوم کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ آدمی ڈوبور آیا کر رہے ہیں تو ان سے تعلقات خراب ہو جائے گا قبضہ کر لیں گے وہ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑا عذاب ہے کہ ہم اپنے طور پہ اقل کل بن جاتے ہیں اور یہی سے ملک کا ستیہ ناس ہوتا ہے پاکستان میں کموبیش یہی کیفیت ہے کہ جو پاور میں ہوتا ہے وہ اپنے کو اقل کل سمجھتا ہے اور عوام ناس کی رائے چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے کوئی سا بیروکریٹ ہو یہ کب ختم ہوتا ہے جب آپ کی گراس روپ پہ ڈیموکریسی آ جاتی ہے اور آپ ہر شخص کی رائے سمجھنے لگتے ہیں ڈاکٹر رومیر بن زمیر یہ کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل ہی اگر دیکھا جائے تو جبلوچستان کا ایریا ہے اس کو وہ لوگ زیادہ سٹیڈی کرتے ہیں افکر دیکھیں سیدھی سی جنگ کیا ہے پوری دنیا میں آپ نے اکثر سنا آپ کا تارہ ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں ہم تو بہت فقریہ کہتے ہیں کہ سلطان محمد غز نبی تو فلاں تو فلاں بھئی آپ پوچھئے کہ وہ ایک منٹ کے لیے بالکل آنسٹ ہو جائیے سب آپ جذباتی تو بھئی وہ اسی لیے سومنات پہ حملہ کر دیں گا پندرہ من کے سونے کا بوتھا اور کئی لیے حملہ کر رہے تھے کوئی اسلام کے لیے تو نہیں حملہ کر رہے تھے نا اچھا اب یہ اور بات ہے کہ جب وہ حملہ کر کے جیتیں گے تو خود بخود اسلام پھیلنے لگے گا کیونکہ مسلمان ہیں تو پوری دنیا میں ہمیشہ جو جنگ ہے وہ ہوتی ہے وسائل کے لیے اس کے حصول کے لیے اس پہ قبضہ کرنے کے لیے اچھا اسی لیے دنیا کی ساری سیولائزیشن ہمیشہ دریا سے منصوب ہوتی ہے نائل سیولائزیشن گینجس سیولائزیشن یعنی جتنی بھی ہوگی انڈس سیولائزیشن وہ اسی لیے کہ آپ کے اس زمانے میں آج سے ہزار دو ہزار سال پہلے پانی سب سے بڑی چیز تھی جس سے سیولائزیشن موف کرتی تھی کھانے پینے کی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو موفمنٹ ہے وہ ہے یعنی قیمتی دھات سونا پیٹرول تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا گوادر ہے یہ جو سی پیک کے حوالے سے روڈ بن رہا حرمز تک تو یہ گویا ایک بہت اچھا بلوچستان افصال بہت قیمتی جگہ ہے تو اس پہ تو نظر ہوگی نا گلوبل سب کی اس میں کوئی برائی تھوڑی ہے بھئی ہوگا بھئی اسی طرف جائے گا نا آدمی تو اب یہ بلوچستان خوش قسمتی سے ایک ایسا صوبہ ہے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے سب سے گم قدرتی وسائل کے لحاظ سے بہت زیادہ سی پیک کے حوالے سے بہت اہم تو ہمیں تو چاہیے یہ کہ بلوچستان کو ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ان کے عام آدمی کو جو عوام کو جتنا میکسیمم فیسیلیٹی دے سکتے ہیں بلکہ تین صوبوں سے زیادہ کیونکہ ان کے پاس زیادہ ہے تو ان کو آپ زیادہ دے دیں تو جب آپ زیادہ دے دیں گے تو ان کے ہاں پرابل ہو کہ اچھا جب آپ کے ہاں لوکل خوش ہو جائے گا تو باہر کی تقریب بھئی باہر سے کیوں تقریب کاری جب آپ کے ہاں فاقہ ہوگا تب ہی تو پڑوسی آپ کو بھیک آئے گا نا جب آپ کے گھر میں کھانا وافر ہوگا تو پڑوسی کچھ کہتا رہا ہے آپ نے کہا دفع کریں یہ میرا اور اببہ کا معاملہ میرا اور بہن کا معاملہ تو یہ جو تمام سازشیں وہ اسی لیے کہ ہم بلوچستان کو صحیح معنوں میں ان کے حقوق نہیں دے رہے ہیں سیدھی سی بات یعنی کہ جو ڈاکس آپ کہہ رہے تھے کہ آئیڈنٹیٹی کون فلپس جو اس کو ختم کرنا ہوں ختم کرنا ہوں ٹھیک ہے جو بہت شکریہ خالیت فاطمی صاحب آپ کا ناظرین آپ کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات نہ رکھئے گا بہت سے خیال ربین علوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکبر